اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان امی کے بادشاہینہ کو اس گھر سے جس میں وہ اتنے برس رہتی آئی تھی غیریت کا احساس ہونے لگا تھا بھائی اچھے تھے امی کے بعد بھی اس کا اور علینہ کا پہلے ہی کی طرح خیال رکھتے مگر بھاوجوں کے تیور کچھ اوری کہنے لگے تھے دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر علینہ کو کبھی کبھی اس بری طرح ڈانٹ بٹ کرتی کہ شاہینہ کو رنج ہوتا جی چاہتا علینہ کو لے کر کہیں اور چلی جائے مگر کہاں اکیلی عورت اور بڑی ہوتی ایک بچی کا ساتھ شہر کے حالات خراب زمانہ برا امی ٹھیکی کہتی تھی اکیلی عورت کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں بھائیوں کے ساتھ رہنے میں کچھ گلفتیں تھی تو کچھ آسانیہ بھی سب سے بڑی بات تو وہ تحفظ تھا جو اسے گھر سے علایدہ رہنے کی صورت میں کہیں اور حاصل نہ ہو سکتا تھا دو پہر کو علینہ کی سکول بین خودشاہینہ کے گھر پہنچنے سے پہلے آ جاتی اسے اتمنان رہتا کہ علینہ گھر میں اکیلی نہیں ہوگی پھر اس کی نوکری تھی ملازمت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ملازم کی مجبوریوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا کبھی چھٹی کے بعد کوئی اضافی ڈیوٹی لگ جاتی کبھی میٹنگ دیر تک چلتی کبھی کسی پولیک کے ہاں غمی خوشی میں جانا پڑتا بھائیوں سے علاہدہ ہو کر رہنے کی صورت میں زیدی کے ان تمام لازم معلومات سے کیوں کر عہدہ بر ہو سکتی تھی سو بھائیوں کے ساتھ رہنے اور بھاویوں کے طرز عمل کو پرداشت کرنا ہی تھا علینہ کالیج میں تھی جب شاہینہ نے اسے پہلی بار اپنی زبان سے اس سانحی کی تفصیل بتائی جس نے محض اس کی زندگی ہی تباہ نہیں کی تھی علینہ کو بھی باپ کے زندہ ہوتے ہوئے باپ سے محروم کر دیا تھا وہ چپ چاپ سرتی رہی اور سب کی سننے کے بعد اس نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا کیا کرتی شروع کر دینا چاہیے تھا اسے کسے شاہینہ ہڑ بڑاگر بیٹی کو دیکھا اسی کو جس نے آپ کی زندگی برباد کی وہ تو تمہارا باپ تھا بیٹے تو کیا ہوا ایسے باپ کا مرچانہ بہتر ہے شاہینہ بے یقینی سے اس کا موں دیکھنے لگی اس نے تو اتنے برس اس خوک میں گزار دیئے تھے کہ اپنے باپ کی طرح کہی علینہ بھی اس سے اپنا رشتہ ختم کرنے نہ کھڑی ہو جائے جو بہرحال انہیہ بیوی کے رشتے کی طرح ناسک ہوتا اور بے یقین تو نہیں تھا مگر دوری پیدا ہو جانا بھی بے رزقیاس نہ تھا ایک بات بتاؤ شاہینہ نے علینہ سے کہا جی امی پوچھئے تمہارا کبھی جی نہیں چاہتا اپنے باپ سے مرنے یا اسے دیکھنے کو کس باپ کی بات کر رہی ہے امی اس کی جس نے مجھ اپنا نام ہی دینے سے انکار کر دیا تھا اس کا صاحب مطلب تو یہی ہے نہ کہ اس نے مجھے اپنی اولاد ہی تسلیم نہیں کیا تسلیم کرے یا نہ کرے ہو تو تم اسی کی اولاد چھوڑے ہم کوئی ہو بات کرے میری طرف دیکھو علینہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا یہ بھی نہیں پوچھو گی کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے شاہینہ نے کہا جی شخص نے مجھسد کوئی دلچسپی ہی نہیں اس کے بارے میں میں یہ سبچ کیوں پوچھوں بیٹا تمہیں دلچسپی ہو یا نہ ہو معلوم ہونا چاہیے کیوں؟ کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ تم ساری زندگی میرے پاس تھوڑا رہو گی دوسرے گھر بھی جانا ہے وہ لوگ پوچھیں گے تم سے تمہارے باپ کے بارے میں انہیں بتانے کیلئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہہ دوں گی میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا علینہ کے لہجے میں تلخی تھی مرے ہوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں لوگ اوہو می آپ ابھی سے کیوں فکر مند ہو رہی ہیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا مجھے تمہاری ابھی سے فکر رہنے لگی ہے دعا کرتی ہوں تمہارے لئے اچھے لوگ ملے میری بدبختی کا سایہ بھی نہ پڑے تم پر شاہینہ کے آنکھوں میں آنسو امد آئے علینہ نے اپنے دوپٹے کے پلو میں ماں کے آنسو جذب کر لیے اسے ماں سے پیار تو تھا ہی جس طور اسے زندگی گزارتے دیکھا تھا اس سے اس کے دل میں ماں کی قدر و منزل دوچند ہو گئی تھی کمال کا صبر و برداشت تھا اس میں علینہ کی ممانیہ کبھی بھی ایسی ایسی چکتی باتیں کہہ جاتی تھی جنہیں سن کر اس کے ماں کا غصے میں آجانا لازم ہوتا لیکن ایسے موقعوں پر بھی علینہ نے ماں کو بہت مدھمل مزاج دیکھا بڑی سے بڑی رنجتہ کرنے والی بات کو وہ خاموشی سے پی جاتی بلکہ کبھی کبھی علینہ کو تیش آ جاتا تھا امی آپ جواب کیوں نہیں دیتی جواب دینے سے کیا ہوگا بات اور بڑے کی ان کا تو یہ گھر ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں کب تک برداشت کریں گی آپ جب تک یہاں رہنا ہے اور یہاں کب تک رہنا ہے جب تک ہمارا اپنا گھر نہیں ہوتا شہینہ کو فلیٹ کا قبضہ مل جانے کے بعد علینہ ایسے موقعوں پر کہتی اب تو ہمارا اپنا گھر بھی ہے امی آپ اسی کیوں کرائے پر چڑھا دیا جہاں ہم محفوظ ہے بیٹا اپنے گھر میں تو ہم زیادہ محفوظ ہوتے ہیں نہیں بیٹا کوئی مرد نہیں ہے ہمارے ساتھ عورت کی حفاظت کے لیے کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے تمہیں ساتھ لے کر میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی جب ہم دونوں وہاں ہوں گے تو گھر اکیلہ کیسے ہوگا مجھے بھی تو باہر جانا پڑتا ہے تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی یہاں پر اتمنان تو ہوتا ہے کہ تم گھر میں اکیلی نہیں ہو لوگ ہیں تمہارا خیال رکھنے کو میں بچی نہیں ہوں اب اپنا خیال رکھ سکتی اب یہ تو تمہارا زیادہ خیال رکھنے کی صدیت ہے میرے بچے علینا یونیورسٹی میں تھی شاہینہ کی خواہش تھی کہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی ہو جائے بھاوجوں اب تو ان کے بچوں کے رنگ رنگ بھی اسے نجھ کر رہے تھے کہ وہ شاہینہ کی شادی سے قبل بھائیوں کے گھر سے علایدہ ہو جاتی اس گھر میں دوسرے درجے کی شہری کی حیصل سے رہتے ہوئے علینا کی شادی کا معاملہ اس کو مختاری اور احترام کے ساتھ نہ نبٹا سکتی تھی جو علینا کی زیدگی کے اس اہم ترین معاملے کا حق تھا یہاں تو وہ اس کے لئے کوئی اچھی چیز بھی خریداتی تو کچھ اس نویت کے تفسرے اور تنزیہ فکری شروع ہو جاتے علینا تمہاری امہ کو تو فضول خرچی کا شوق ہے ایک بھاوج کہتی ہاں بھائی کہیں اور جو نہیں خرچ کرنا پڑتا نہ کھانے پینے کا خرچہ نہ بجلی گیس کا بھی نہ کسی کو لینا دینا دوسری بھاوج فرماتی میاں صاحب تو پیسہ ہاتھ میں تھما کر بے فضل ہو جاتے ہیں کہاں کہاں اور کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے کوئی ہم سے پوچھے دائم کی بیوی بھی پیچھے نہ رہتی ایک بیٹی کہ تو آدمی سو نخرے اٹھا لے جب چار چھے بچے ہوں تو پتا چلتا ہے علینا کے استعمال میں کوئی اچھی چیز دیکھ کر کزنز بھی اس کا دل برا کرنے سے پیچھے نہ رہتی علینا یہ کلر تم پر بلکل سوٹ نہیں کر رہا کیا ضرورت تھی اتنا ملکہ جتا خریبنے کی اتنے پیسوں میں تو اتوار بازار سے اپنے اور انٹیکلک کئی چپنے خریب لیتی جو خود سوٹ ہوں وہ برانڈڈ کاسپ میٹس کے بغیر بھی اچھے لگتے ہیں یونیورسٹی کے پہلے سمیسٹر میں جب علینا کی کلاس ایک تفریحی دورے پر جا رہی تھی ایک کزن نے کہا کیا ضرورت ہے تفریحی دورے پر جانے کی واپسی میں دیر ہو گئی تو تمہاری کلاس فیلوس سے تو ہم محبب پک کرنے آئیں گے تمہارے لیے شاہینہ آنٹی پیچاری کہاں اکیلی خورت ہوتی پھریں گی دوسری کزن بولی ہاں علینا جب تم لوگ واپسی پر یونیورسٹری پہنچو گے اور آنٹی اکیلی کمی لینے آئیں گی تو تمہاری فرنڈز یہ بھی تو کچھیں گی کہ تمہارے ابو کیوں نہیں آئے تمہلے میں اس قسم کی باتیں شاہینہ کا دل بھی دکھاتی تھی علینا کو بھی رنجیدہ کرتی تھی سو شاہینہ اس نوکے ماحول میں رہتے ہوئے علینا کی شادی بحثوں خوبی ہو جانے کا سورپی نہیں سکتی تھی اس کی حالت دودھ کے دلے کسی تھی جو چھاچ بھی پھوک کر پیتا ہے اس کے اپنی زندگی کا نوحہ اس کے سامنے تھا کوئی بات نہیں تھی تو بھی برا چاہنے والوں کی چند سطحوں نے اس کی زندگی خاکستر کر کے رکھ دی تھی علینا کے معاملے میں تو یہی بہت خوفناک ایشو تھا کہ اس کے باپ نے اسے اپنا نامی دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بات خاندان کے سب لوگوں کو معلوم تھی شاہینہ فکر مند ہوئی کہ جب علینا کی شادی کا محلہ آئے گا تو وہ پیام دینے والوں کو اس کے باپ کے بارے میں کیا بتائے گی وہ جانتی تھی کوئی بھی غلط پیانی اور پردہ پوشی یہ سلسلے میں ناروہ ہوگی چھوٹ چل دیا بدیر پھل ہی جاتا ہے یونیورسٹری میں تعلیم کے دوران علینا کی اپنے ہیک ہمجماعت سے ایسی ذہنی ہم آہنگی ہوئی کہ آخری سمیسٹر میں اپنے رشتہ دینے کو اپنے والدین کو لانے کے لئے بزید ہو گیا حالات نے شاہینہ اور علینا کو ایک جسرے کا دوست ہمراز اور غم نصار بنا دیا تھا علینا اپنی کوئی بات ماں سے راز نہ رکھتی تھی راہیل سے اس کی دوست تھی اور ذہنی اہمگی کا معاملہ بھی اس کے علم میں تھا چنانچہ جب راہیل اپنے والدین کو علینا کے گھروانوں سے ملوانے پر بزید ہوا تو شاہینہ نے علینا سے کہا دیکھو بیٹا یہ وہ وقت ہے جس سے میں تمام زندگی ڈرتی رہی میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی جو بیرے ساتھ تمہارے باپ نے کیا وہ تمہارے عم میں ہے راہیل اور اس کے والدین ہی نہیں جو بھی تمہارا رشتہ لے کر آئے گا تمہارے باپ کے بارے میں ضرور جاننا چاہے گا کہہ دی جئے گا کہ مر گیا اتنا آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا چھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں اور لوگ بار کی کھال نکالنا جاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو میں اسے انکار کروں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہی نہ کہی تو تمہاری شادی کرنی ہے تمہیں رزق لینا ہوگا شاہینہ کے لہجے میں دل گرفتگی تھی کیسا رزق کمی تمہاری عمر میں مجھے اپنی ڈائری میں امدہ آشان اور دل کو چھو لینے والے اقوال اور نصب پارے نوٹ کرنے کا شوق تھا پتہ نہیں وہ کوئی نصب تھی یا نصر پارا لیکن اس کا مقفوم آج برسو بعد بھی میرے دل کو لگتا ہے شاہینہ نے توقف کیا علینا جو انہماک سے سن رہی تھی اس کے توقف پر کچھ پیچینسی ہو گئی شاہینہ جیسے اپنے آداش کے جنوکوں سے چھاک رہی تھی اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو خود کو اس کے بارے میں ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر اسے آزاد چھو دو اگر وہ تمہارا ہے تو کہیں بھی جائے پلٹ کر تمہاری ہی طرف آئے گا اور اگر نہ آئے تو اپنے دل کو اس یقین پر ٹھہرالو کے وہ کوئی تمہارا تھا ہی نہیں علینا ٹکٹکی باندھے ماں کو دیکھ رہی تھی اس کی بات سن رہی تھی سمجھ میں آئی میری بات شاہینہ نے پیار سے علینا کا سرچ ہوا بات تو واقعی بہت خوبصورت ہے امی لیکن لیکن میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ کیا کہ یہ میرے اور رہی کے معاملے میں کیسے امپلیمیٹ کی جانی چاہیے علینا نے انجی انجی نگاہوں سے ماں کو دیکھا میرے بچے شاہینہ نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ کتنا مفلس اور سچا ہے تو اس پر اپنی تمام کمزوریاں کھول دو اگر وہ تمہارے ساتھ مفلس ہے وہ سنی معلوم میں چاہتا ہے تو وہ تمہاری کمزوریوں سے آگاہ ہو کر زیادہ کھلے دل سے تمہیں قبول کرے گا لیکن امید ہر ایک کو تو اپنی کمزوریاں نہیں بتانی جاتی علینا نے کہا ٹھیک کہتی ہو ہر ایک کو اپنی کمزوری بتا کر انسان خود کو مزید کمزور کر لیتا ہے لیکن جب کسی کو آزمانہ مقصود ہو تو یہ رسک لینا پڑتا ہے آپ کا مطلب ہے میں علینا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی مگر ماں ہونے کے ناتے شاہینہ اس کی ادھوری بات کو پوری طرح سمجھ گئی ہاں میرا وہی مطلب ہے جو تم سمجھی ہو شاہینہ نے کہا پہلے تو تم دو اپنے آپ کو اچھی طرح دولو کہ کیا واقعی تم دولو ایک کسرے کے لیے اتنے سمجھیتا ہو کے زندگی بھر کے لیے ایک کسرے کا ساتھ چاہتے ہو جذباتی فیصلے پائدار نہیں ہوتے امی ہماری عمر کے لوگ تو جذباتی فیصلے ہی کرتے ہیں ایسی بات نہیں میں نے دیکھا ہے آج کر کی نوجوان نسل انہیں بڑوں سے زیادہ ہوشیار اور سمجھتار ہے بجا شاید یہ ہے کہ انہیں فہم و شعور دینے کے انگل ذرائع موجود ہیں لہذا آج کے بچے اپنے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ سو سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں اچھا چلیے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد کے راہین کا فیصلہ جذباتی نہیں پھر تمہیں اپنے بارے میں بھی یہ یقین کرنا ضروری ہے اوکے پھر پھر اسے بتا دو کیا علینا بے صافتہ چونکی وہی جو میں نے تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں بتایا ہے یہ بہت مشکل ہے علینا دھبرا کر بھوڑی بتانا تو پڑے گا ہم نہیں بتائیں گے تو لوگ بتائیں گے اور جب لوگ بتائیں گے تو بات بگلے گی اس کا اعتبار ہٹ جائے گا وہ ہرٹ ہوگا اور جواب انہوں تمہیں ہرٹ کرے گا بات کی رونے سے بہتر ہے میرے بچے کہ پہلے رو کر صبر کرنیا جائے بہت مشکل ہے لیکن اس مشکل سے گزرنا ضروری ہے اور اس مشکل سے گزر کر ہی یہ پتا چلے گا کہ وہ تمہارے بارے میں کس حد تک سے جیتا اور مفلس ہے اور اگر وہ پیچھے ہٹ گیا تو تو سمجھ لینا کہ اسی میں بہتری ہے تو یہ بات تو ہوں ہاں بولو آپ اس سے مل کر خود بتا دیں اس ورحی سب پوچھیں میرے سامنے شاید وہ اس طرح کھل کر ریئیکٹ نہ کر سکے جیسے تمہارے سامنے تمہیں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہیے کہ وہ شاکر ہوتا ہے یا نہیں تمہارے ساتھ ہنگردی کا اظہار کرتا ہے اگر وہ شاکر ہوا اور اس نے یہ بات انیورسٹی میں پھیلا دی تو تو یہی اس کی آزمائش ہوگی نہیں امی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی کبھی تو لینا ہی پڑے گا میں نے زندگی سے دو تین باتیں سکھی ہیں خطرے سے ڈرنے سے بہتر ہے اس کا سامنا کرنا ورسوں میں اسی بات سے ڈرتی رہی ہوں کہ جب تمہاری شادی کا محلہ آئے گا تو ان لوگوں کو جہاں تمہارا رشتہ ہو رہا ہوگا میں تمہارے باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ نے میرے دن میں یہ بات ڈال دی کہ خواب کچھ بھی ہو میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی حقیقت نہیں چھپاؤں گی جو بات ہے وہ بتا دوں گی تمہاری شادی نہ ہونا اس عذاب سے بہتر ہے جو شادی کے بعد بات کھلنے پر ملے آپ ٹھیک کہتی ہیں بائی داوے دوسری بات کیا سیکھی آپ نے زندگی سے دوسری بات شاہینہ نے ایک گہری سانس کھینچی ہم ساری زندگی اپنے زخموں کو سینے سے لگائیں ان کی دکھن چکچاپ سہتے رہتے ہیں اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ظاہر ہو جانے کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بھی بڑی بڑی کمزوریوں اور دکھوالے لوگ بیٹھے ہیں زندگی کی راہ پر تو پھر خود کو کیوں چھپایا جائے کیوں خود کو رائندہ درگاہ سمجھا جائے آپ بہت بہاتر ہیں اپنی علینا نے ماں کو محبت اور احترام سے دیکھتے ہوئے کہا تھی نہیں بیٹا وقت اور حالات نے حکمت دی ہے میں یہ حکمت اور حوصلت میں ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں تم راہیل سے بات کرو دیکھو وہ کیا کہتا ہے کوشش کروں گی ابھی کوشش نہیں تمہیں بات کرنی ہے خوش قسمتی کی دستک والا قصہ سنا ہے تم نے نہیں کہتے ہیں قسمت کا مارا ایک کاہل الودود شخص اپنے گھر میں بیٹھا اپنی قسمت کو روتے ہوئے اچھے دنوں کا انتظار کر رہا تھا اچانکھ خوش قسمتی نے اس کے گھر کے بندروازے پر دستک دی کاہل تو تھا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی بگائے دوسری دستک سننے کا انتظار کیا جب دوبارہ دستک نہ سنائی دی تو بیٹھے بیٹھے یہ پوچھا کون باہر سے جواب آیا خدا حافظ خوش قسمتی دوبارہ دستک نہیں دیتی واہ امی واہ آپ کو بھی کیسے کیسے قصے کیسی کیسی باتیں یاد ہیں علینا نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا زندگی کی عطا ہے میرے بچے شاہینہ نے جو ایک جوان پیٹی کی ماں اور جہاں دیدہ عورت تھی کہا معزید سامین حضرات کہانیہ بھی جاری ہے اگلی کل انشاءاللہ اسی وقت اردو داستان پر